پرشلی اب آپ کو دکھاتے ہیں دیش اور دنیا کی بیس بڑی خبرے رفتار انداز میں شردہ مرکیس میں مہاراش کی وسائی پولس کے سوطروں کے حوالے سے اہم جانکاری سامنے آئی ہے بتایا گیا کہ آفتاب نے شردہ کا موبائل پون بھیندر کی کھاڑی میں پھیکنے سے پہلے پورے علاقے کی ریکی کی تھی اس دوران وہ ایک مچھوارے سے یہاں پتا کیا تھا کہ کس علاقے میں سی سی ٹی وی نہیں ہے پولس کو شک ہے کہ آفتاب نے انہیں پوچھتاچ میں کھاڑی میں موبائل پھیکنے کی غلط لوکیشن بتائی تھے موسے والا تیاکان میں اروپی گینکسر گولڈی برار کو امریکہ کی کیلیپورنیا میں ڈیٹین کیا گیا سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ 20 نومبر کے آس پاس گولڈی برار کو حراست ملیا گیا اور اس سے دو بار پوچھتاچ کی گئی حالانکہ اب تک کیلیپورنیا کی پولس کی طرف سے کوئی آدھکارک بیان اس بارے میں نہیں دیا گیا وہیں موسے والا کے پتا بلکو اس انگلی سرکار سے اسے جلد بھار اطلاقہ نارکو ٹیسٹ کرانے اور سزا دینے کی مانگتی ہے جینیو میں پروپیسروں کے چیمبر کے باہر دیواروں پر جاتی سوچک کمنٹ کے بعد بیواد بڑھ گیا ہے ای بی وی پی سے جڑے چھاتروں نے لیپ پاٹیوں سے سممند رکھنے والے چھاتروں پر کمنٹ لکھنے کا عارف لگایا ہے ای بی وی پی نے یہ جینیو پرشاشن سے مانگ کی ہے کہ آروپیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے وہیں اس ماملے میں جینیو پرشاشن سخت ہو گیا ہے وائس چانسلر نے دین سے ماملے کی جاج کر ریپورٹ مانگی ہے ڈلی کے تیہار جیل میں ستیندر جین پر نیاموں کا لنگن کرنے کے آروپوں پر پردہ پاش ہوئے آروپوں کی جاج کر رہی ٹیم نے ریپورٹ جمع کر دی ہے ریپورٹ میں جیل ادھکاری کے کہنے پر ستیندر جین کو بی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنے کی بات سامنے آئی ساتھی جیل کے پانچ قیدیوں پر دباب ڈالنے کی بھی جانکاری ملی ہے ریپورٹ میں تیہار جیل کے تتکالین دی جی سندیپ گویل کی ستیندر جین کے بھی ساتھ ملی بھاگت ملی کل احمدباد میں ہوئے پردان نتری نریندر مودی کے روڈ شو میں ریکارڈ بنایا یہ دیش میں سب سے لمبا اور بڑا روڈ شو رہا پی ایم کا روڈ شو اب تک سب سے لمبا روڈ شو تھا روڈ شو قریب چار گھنٹے تک چلا جو پچاس کلومیٹر کا تھا اس روڈ شو میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ شامل ہوئے یہ روڈ شو چودہ ویدان سبا سیٹوں سے ہو کر گزرا دلی رنگا نگم چنانب کے لئے آج پرچار کا آخری دن دلی کے الگ الگ علاقوں میں بی جے پینے پرچار کے لئے دگجوں کو تار دیا ہے مانڈاولی علاقے میں کیدریہ منتری پیوش گویل نے روڈ شو کیا اور اس دوران لوگوں نے چھت کے اوپر سے پیوش گویل کے اوپر پول برسا ہے وہیے اترا کھنڈ کے بکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی نے بھی روڈ شو کیا پی جے پیومی دواروں کے پکش میں بوٹ بانگو اوپی کے مینپوری لوگ سبا اچناب میں پولیس ایکشن میں ہے وہاں سے آنے جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے تیز سماجوادی پارٹی کے پروفزانسد دھرمیندی آدب وہاں سے گزرے پولیس نے جن کی گاڑی روک کر تلاشی کی اس سے وہ ناراض ہو گئے پولیس والوں کو کہا کہ بی جے پی کے نتاؤں کی بھی گاڑی چیک کر لیا کرو اتنا ہی نہیں وہ گاڑی سے نیچے اتر گئے اور بولنے لگے کہ مجھے بھی چیک کرو جس کا ویڈیو بائرل ہو رہا ہے جہپور میں دو کروڑ کے بیمہ کی رقم ہڑپنے کے لیے ایک آدمی نے اپنی پتنی اور اس کے بھائی کی اتیا کروا دی اس ساجش کو انجام دینے کے لیے اس نے ہسٹری شیٹر کو دس لاکھ روپے دیے آروپی نے پتنی اور اس کے بھائی کو گاڑی سے ٹکر مار کر موت کے گھاچ اتار دیا اس ماملے میں پولیس چیٹی وی کے آدھار پر چار آروپیوں کو گرفتار کر چھانبین میں جھوٹ گئی گمبئی میں بکایا دراصل کرمچاری دکان کے مالک سے بکایا ویتن مانگ نے پہنچا تھا کہ کچھ ہی دیر تک ان کے بیچ باتچیت ہوتی رہی لیکن اچانک سے دکان مالک نے اس پر حملہ کر دیا جو اس کے بعد دونوں کی بیچ جم کر مارتی یو پی کے آزمگڑ میں ایک لڑکے نے لڑکی پر چاکو سے حملہ کر دیا اتپتال لے جاتے وقت لڑکی کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد آروپی لڑکے نے خود کو بھی چاکو مار کر گھائل کر لیا جس کے بعد آنان پانن میں اسے اتپتال میں بھرتی کر آئے گیا جہاں اس کی حالت گمبیر بڑی ہوئی ہے موقع پر پہنچی پولس نے معاملے کی جانچ پرتال شروع کر دی ہے یو پی کے کشینگر میں لڑکی سے ملنے گئے لڑکے کی خمبے سے باندھ کر پٹائی کر دی گئی گاؤں والوں نے لڑکے کی پٹائی کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ویڈیو میں لڑکا خود کو بے قصور بتا رہا ہے لیکن لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا گھتنا کپتان گنج کے تھانا علاقے لکشمی پر گاؤں کا ہے جو پولس ویڈیو کی مدد سے آروکیوں کی پہچان میں جھوٹ گئی ہے اترا کھنکی نینیتال میں دو پکشوں میں معاملی ویواد میں جم کر ہوئی مارپیٹ بتایا گیا کہ ٹیکسی چالک اور اس کے پڑوسی کا کسی بات کو لے کر بھی دھگڑا ہو گیا آج اس کے بعد سڑک پر کافی دیر پر کھنگامہ ہوتا رہا دیکھتے ہی دیکھتے ویوادی طرح بڑھ گیا کہ پڑوسی نے فکیٹ بیٹ سے لڑکی کی پٹائی کر دی گھتنا کوتوالی کے پاس کی ہے اس کے باوجود پولس موقع پر نہیں پہنچی ہیماچل پردیش شہونہ میں ایک سرکاری سکول کے پرنسپل پر چھاتروں کی بے رہمی سے پٹائی کا آروپ لگا ہے گمبیر حالت میں ایک چھاتر اسپتال میں بھرتی ہے پیڑے چھاتر کے پر جنو کا آروپ ہے کہ سکول میں پینے کی پائپ توڑنے کو لے کر پرنسپل نے ان کے بیٹے کو بے رہمی سے پیچھا حالکہ پرنسپل اپنے پر لگے سب ہی آروپ کو خارج کر رہے ہیں پولس گھٹنا کی جانچ میں چھک گئی ہے مدی پردیش کے سطنا میں موٹر سائیکل سوار بدماشوں نے شراب کی دکان پر فائرنگ کی بتایا گیا کہ شراب کی قیمت پر کہا سنی کے بعد آروپی گسے میں آ گیا اور لائسنسی پسٹرول سے دو بار فائرنگ کی گنیمت کی ہے گنیمت تھی کہ گولی کسی کرمچاری کو نہیں لگی سبھی کرمچاری جان بچا کر بھاگ نکلے گھٹنا دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیامرے میں ریکارڈ ہو گئی روپی کے اوڑناو میں دیجے سے لگی گاڑی چوری ہو گئی پوری گھٹنا وہاں لگی سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو گئی تصویروں میں چور گاڑی کو لے جاتے دکھائی دیئے دراصل دیر رات آروپی ٹینٹ کا سامان سمیت لوڈر چوری کر لے گئے صبح گاڑی مالک لوڈر نہ دکھنے پر پولیس سے شکایت کرنے پہنچا پولیس سی سی ٹی وی پوٹیج کی آدھار پر چوروں کی تلاش کر رہی ہے رادستان کے جوتپور میں تیز رفتار گاڑی نے کار کو پیچھے سے زورتار ٹک کر ماری جس کے بعد حادثے کی شکار کار سڑک پر کئی بار گھومی کارکٹ کا کئی پات ٹوٹ کر سڑک پر گر گئے حادثے میں دو لوگ ہائل ہو گئے دونوں کو اسپطال میں بھرٹی کھرا دیا گیا ہے پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیامرے میں ریکارڈ ہو گئے جس کی مدر تپوریس گھٹ کا ہی جانچ میں دلی کے صدر بازار میں قریب چوتیز گاڑیوں میں اچانک آگ لگنے سے الکا مچ گیا وہاں کئی گاڑیوں سے آگ کی اوچھی اوچھی لپتے اٹھتی نظر آئیں آگ لگنے کے بعد آسپاس کے علاقوں میں دہشت پھیل گئی حالانکہ گریمت رہی کہ اس گھٹنا میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا موقع پر پہنچی فائر برگیٹ کی گاڑیوں میں بھاری مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا امریکہ کے اوہیوں سے ایک عجیب و گریب معاملہ سامنے آیا ہائیوے پر لوگ گاڑی روک کر پیسے لوٹتے دکھائی دیئے پیسے لوٹنے کی پوری گھٹنا پاس میں لگے CCTV میں ریکارڈ ہوئی اس دوران ہائیوے پر گاڑیوں کی لمبی کتار تھی دوسری اور کچھ لوگ پیسے تھیلیوں میں بھرتے نظر آئے اس گھٹنا کی وجہ سے تیس منٹ تک ٹرافک کی سمسیہ بڑھ گئے تین میں ایک کورونا کورانٹین سینٹر میں بھیچونا آگ لگنے سے ارکم مچ گیا کورانٹین ٹیمپ سے آگ کی بھیانا کلپٹے نکلتے دکھائی دی آگ لگنے کی وجہ ساپ نہیں ہو پائی آگ لگنے کی گھٹنا کی وجہ سے وہاں اپرا تفری مچ گئے پائے بریگیٹ کی ترمچاریوں نے بھاری مشکر کے بعد آگ پر کابو پایا ہاتھ سے میں کسی کے ہتاہت ہونے کی خبر نہیں